بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کلاس حشتم آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آج اردو کی کلاس کے نئے لیکچر میں نئی سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہمارا سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو بیٹے یہ اس سبق کا جو اڈوان ہے وہ ایک شیر کا ایک مصرہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا تو شیر کا پہلا مصرہ جو ہے اس پر سبق کا عنوان رکھا گیا ہے شائر اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنے دل پر محسوس کرے وہ انسان انسان ہی نہیں ہے اس کے اندر انسانیت کی اخلاقیات کی کمی ہے کہ جو دوسرے کو دکھ اور درد میں دیکھ کے اس کے دل پر وہی درد اور قفیت نہیں گزرتی ایک اچھا آلہ ظرف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو اپنے دل کے اوپر محسوس کرتا ہے وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا اس کے اوپر تکلیف گزری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی معنند ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یہی حال مومن کا ہے مومن کہ اگر ایک مومن ایک جو ہے وہ مشکل میں تکلیف میں ہو تو سارے کے سارے اس کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں یہی بات اس کہانی میں بیان کی گئی سبق کی تدریس کے اگر مقاصد پر غور کیا جائے تو مصنف کے رزیق ہم اس سبق کو اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں سب سے پہلا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عدابِ عدابِ معاشرت اور حسنِ سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہو سکتے ہیں عدابِ معاشرت عدابِ معاشرت کا مطلب ہے کہ معاشرے میں رہنے کے عداب معاشرے میں رہنے کا طریقہ معاشرے میں رہنے کے رسم و رواج اور دوسرا ہے حسنِ سلوک حسن کہتے ہیں اچھا اور سلوک طریقہ دوسروں کے ساتھ اچھا طریقہ اچھا سلوک رکھنا محبت، اخوت، اصار، قربانی، صحاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکے دوسرا مقصد اس سبق کو پڑھنے کا یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ اسلامی روایات سے آگاہ ہو سکیں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں اخوت کی کیا جو ہے وہ رہی ہے دوسروں کے لیے کیا اہمیت رہی ہے مخلوقِ خدا کے ساتھ نیک برطاؤ کے جذبات میں اجاغر کر سکے محابرے کے مفہوم اور استعمال سے آشنا ہو سکے تو اس سبق کے آغاز میں ایک شیر لکھا ہوا ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بریبا عزیز طلبہ میں اس پورے سبق آپ کو مختصر اگر خلاصہ بتا دوں تو اس پورے سبق میں اس کی جو پڑھائی ہے وہ تو آپ خود سے کریں گے لیکن اس پورے کے پورے سبق میں دو تین چیزوں پر مصنف نے بات کی ہے سب سے پہلے تو اس نے معاشرے پر بات کی ہے کہ معاشرتی زندگی اور معاشرہ انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے پھر اس کے بعد اسی سبق کا جو دوسرا پیراگراف ہے جو مدینہ منورہ میں خوش سالی کا دور دورہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس پورے کے پورے پیراگراف میں مصنف نے مسلمانوں کے لیے احسار محبت اور اخوت کے جو ایک لا زوال مثال قائم کی حضرت عثمان غنی نے اس پر بات کی گئی ہے اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین کے جو مختلف معاقب احسار اور قربانی کے واقعات ہیں جس میں حجرت مدینہ کا واقعہ سب سے عظیم اور بڑا واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے پھر جنگ یرموک کے ایک واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں چند صحابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین وہ حالت زخمی حالت میں تھے اور ایک کتار کی اندر پڑے ہوئے تھے تو جب پہلے زخمی کو پانی پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں یہ پانی دوسرے زخمی تک پہنچایا جائے پھر دوسرے تک پہنچایا گیا تو اس نے کہا میں ابھی میری طبیعت سنبھل سکتی ہے آپ یہ پانی مجھ سے اگلے زخمی کو پھلایا جائے تو یوں جب وہ پانی سب سے آخری زخمی تک پہنچا تو اس کی شہادت ہو چکی تھی وہ دنیا سے جا چکا تھا تو اسی طرح وہ بندہ جو پانی لے کے کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ تو دنیا سے چلا گیا ہے اب میں اس سے جو پچھلا بندہ ہے اس کو پانی پیش کروں شاید اس کی جان بچ جائے تو وہ پچھلے تک پہنچا تو اس کا بھی وسال ہو گیا اس کی بھی شہادت ہو گئی وہ اس سے پچھلے تک پہنچا اس کی بھی وفات ہو گئی الگرز کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے دوسرے زخمی بھائیوں کی جو ہے وہ ان کے احساس کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے خود شہید ہو گئے لیکن کسی نے بھی پانی پینا گبارہ نہیں کیا کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی مسئیبت میں ہے تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں یہ مسلمانوں کے اثار اور ہمدردی کا عالم اس کے بعد کہانی کے آخر میں ساری مثالیں پیش کرنے کے بعد ہمیں مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد اپنے ماحول اپنے علاقے پر نظر رکھنی چاہیے اور جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی مجبور شخص نظر آتا ہے ہمیں اس کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے اور آخر میں وہ جو ہے وہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے پر انحسار کر کے چلتی ہے کوئی بھی انسان تنہ تنہا زندگی گزار نہیں سکتا یہی اصول انسانوں کا ہے یہی اصول جانوروں کا ہے یہی اصول برندوں کا ہے ایک دوسرے پر انحسار کرنا ہی پڑتا ہے تو جب ایک دوسرے پر انحسار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی دکھ درد اور تقالیف کو بھی محسوس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تو عزیز طلبہ یہ کہانی کا مختصر خلاصہ تھا آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں یہ آپ کا آج کا ہوم ٹاسک ہے اگلے لکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے مشکی سوالات پر غور کریں گے فی امان اللہ